اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف شیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طاہرہ علی اور میں ہوں زبیر شارک زبیر کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹھاگ طاہرہ آپ سنائیں کیسے ہیں ٹھیک ٹھاگ ہیں اور آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ کی صبح کس طرح کی جاری ہے کیسا ڈے گزر رہا ہے آپ کا مطلب ہم آپ کے دعا گو ہیں کہ آپ کا دن آج کا خوبصورت گزرے اچھا گزرے اور پروگرام کے سٹارٹ میں جیسے آپ سے کوئی نہ کوئی اچھی بات ہم ہمیشہ شیئر کرتے ہیں ہماری یہ وش بھی ہوتی ہے دعا بھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس پر عمل کریں مجھے پتہ سل جائے کہ میرے دیکھنے والے ناظرین میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس بات پر عمل کیا اور اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی تو مجھے لگے گا کہ میں نے زندگی کا مقصد اچیف کر لیا بتانے کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ اس کو سنیں اور کہیں نہ کہیں پہ زندگی میں ضرور اس کو امپلیمنٹ کریں سو آج ہم بات کریں کہ کامیاب لوگوں کے حوالے سے کامیابی کس طرح سے ملتی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ زبیر پیسہ آپ کے پاس زندگی میں آجائے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے بہت کامیاب ترین انسان ہیں بلکل لیکن میری سوچ تھوڑی سی سے مختلف ہے کہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہو بھی تب بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے زندگی میں دیکھا ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہیں آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں میں اس سے to some extent اگری کرتا ہوں بلکل اگری کرتا ہوں بلکل کامیاب لوگوں کو غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے مطلب کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی غیبت کرنا یہ ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں اور جو ناکام لوگیں بجائے اس کے کہ وہ ایفرٹ کریں اور اس کو رول موڈل سمجھیں کہ اگر یہ بندہ میرے ساتھ تھا میرے ساتھ کل چل رہا تھا اور آج یہ کسی اچھی جگہ پہ پہنچ گیا ہے تو میرے لیے یہ ایک رول موڈل ہے یا میں اس کو سمجھوں کہ میں نے اس گول کو اچیف کرنا ہے اس کے لئے میں تگو دو کروں ایفرٹ کروں میں کیا کرتا ہوں جی میں اس کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں اس نے تو بھائی یہ غلط پات ایڈاپ کیا تھا یہ تو بھائی یہ غلط کام کرتا تھا اس نے تو یہ دو نمبر ہی ماری تھی ایسا ہوتا ہے نا آپ سب اس چیز سے اگری بھی کریں گے نہ کہ ہم اس کے ٹانگیں کھیچیں نہ کہ ہم برا بلا کہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے محفل کے اندر اس کو زلیل کریں اس سے کرنے سے یقین کریں کہ کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا صرف اور صرف آپ کا نقصان ہوگا اور اسٹریس لیول بڑھے گا محنت کریں ایفرٹ کریں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں اور حسد کرنا بند کر دیں یہ ضرور خواہش رکھیں کہ یہ ایک میرا رول موڈل ہے جس طرح تاہرہ میری کولیگ نے کہا کہ رول موڈل بنائیں کہ یہ رول موڈل ہے میں بھی اس مقام پہ پہنچنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے جدو جوہد کرنا شروع کرتے ہیں گولز کو زندگی میں سیٹ کریں اور اس کے لیے اس پھر وہی بات کے ایفرٹ کریں اور انشاءاللہ آپ اپنی اس گول کو ضرور اچیف کریں گے اس کے ساتھ سے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہے آج کے خبرات اور جو ہے پہلی کیا خبر آپ ناظرین شیئر کرنے چاہتے ہیں پہلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ گرمی گرمی جان نہیں چھوڑی گرمی نے ابھی جان کہاں چھوڑنی ہے ابھی تو دو تین ماہ آپ کو مزید گرمی پیس کرنی پڑی گرمی جان نہیں چھوڑی جو ہمارے سورج چاچو ہیں وہ ہم پہ برس رہے ہیں وہ بہت گسے میں ہیں اور ان کے گسے کا یہ عالم ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ گسے میں ہیں کیونکہ ان کی جو تپش ہے جب ہمارے جسموں کو چھوٹی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں ہم تھنڈا پانی پی لیں کوئی لیمو پانی پی لیں کوئی دو پی لیں بہت ہی خوبصورت انداز نے گرمی کی شیدت کو الابرےٹ کرنے کی کوشش کیا کوئی فالسا پی لیں یا اس کے بعد تھنڈے پانی سے نہا لیں یا اسی کے نیچے بیٹھ جائیں تو یہ تمام چیزیں گرمی کی جب گرمی ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہم اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرمی کی شیدت میں زافہ پارا اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تھوڑا نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے اس پلاتفارم سے ڈیلی بیسیس پر ان آجنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ غیر ضروری سفر سے آپ لوگ اشتناب کریں غیر ضروری سفر بلکل نہ کریں غیر ضروری سفر سے ہوگا کہ آپ لوگ باہر نکلیں گے سن سٹوک ہونے کا خرچہ ہو سکتا ہے ہیٹ ویو لگنے کا خرچہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا سفر اتنا ہی ضروری ہے تو وہ حضرات آئی رہا جب موٹرسیکل پر سفر کرتے ہیں گاڑیوں بنیز کرتے ہیں گاڑی میں ہم ایسی چلا لیتے ہیں لیکن کچھ گاڑییں ایسی ہوتی ہیں جن کے ریٹ کنیشن نہیں ہوتا یہ ان کے لیے ہے اور موٹرسیکل سواروں کے لیے ہے کہ گھر سے گیلا کپڑا لے کے نکلیں جب گیلا کپڑا آپ نے سر پر رکھیں گے اس کے اوپر ہیلمٹ پہنے تو آپ اس گرمی کی چیدہ سے بچ سکتے ہیں بلکل گرمی سب سے پہلے ہمارے سر پر افیکٹ کرتی ہے اگر آپ کا سر سیف ہے تو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر سارا کا سارا سیف ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لاہور کا ایئر کولیٹی انڈیکس ایک سو باتیس ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایک سو باتیس ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ انہیلڈی ایئر کولیٹی انڈیکس ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگانی ایسے کوئی بھی کام نہیں کرنا جسے غیر ضروری دھوئے کا اخراج ہو کودے کو آگ نہیں لگانی تو یہ تھی ہماری پہلی خبر تائرہ ہماری اگلی خبر کیا ہے پلیز آپ شیئر کریں آگے چیئے ہم آپ سے ذکر کریں گے آپ سے ڈسکس کریں گے پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کو خبریں دیتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ جو ہماری law enforcement agencies ہیں ہمارے جو ادارے ہوں آپ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں سو ایک بہت ہی خوبصورت خبر میں کہوں گی تو میں خالق غلط نہیں ہوگا خوبصورت اس لیے کیونکہ پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی کاوش سے دو کمسن بچے برسہ کے حوالے کر دیے گئے اور پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کا ہی lost and found department ہے جو اس حوالے سے کام کر رہا ہے اور اب تک مور دن 5,000 گمشدہ فراد جس میں بچے بھی شامل ہیں بزرگ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جی جانور بھی سیف سیٹی آثورٹی کا lost and found center ملواتا ہے کوئی ڈاکومنٹ بھی آپ کے گم ہو جاتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سو جی پانچ سالہ ابراہیم اور سات سالہ شکیل گھر کا راستہ بھول گئے تھے اکبال ٹاؤن سے جی one five کے lost and found center پہ call موصول ہوئی کہ جی ہمارے بچے کہیں کھو گئے ہیں اور پھر ایک اور call موصول ہوتی ہے زبیر ملت پاک سے so lost and found department کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ calls کا اپس میں comparison کرتا ہے موازنہ کرتا ہے کہ اگر گمنے کی call ہے تو اسی قسم کی call کہیں ملنے کی موصول تو نہیں ہوئی so یہ centralized data based system کی خوبصورتی ہے جو ہم technology کا استعمال کرتے ہوئے یہاں safe series authority میں اپنے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اس طرح سے دونوں calls کا موازنہ کرتے ہوئے دونوں بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کیا گیا اور والدین نے جو دعائیں دیں اور جو ان کے جذبات تھے وہ میں خیال ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی so آپ بھی اگر کہیں دیکھیں کہیں کوئی گمشدہ چیز یا خدا نہ خاصہ آپ کو پیارہ کھو جاتا ہے یا آپ کو کوئی مل جاتا ہے تو آپ نے immediately کرنا کیا ہے one five year میں اطلاع دینی ہے زبیر آپ پاس اگلی کی خبر اگلی خبر ہمارے پاس پنجاب safe series authority کی 24 گھنڈے کی کارکردگی report ہے یہ ہم daily basis پر اپنے بیس پلاتفارم سے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں ناظرین کو بتا سکیں کہ پولیس کس طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے گامزن ہے اور اس کے ساتھ سے ہمیں بتاتا چلوں کہ امیجنسی ہرپ لائن پر one five اٹھتھر ہزار سے زیادہ calls موصول ہوئی ہیں اٹھتھر ہزار بہت بڑا ہوگی ایسا پلیس مد کریں ہم یہی daily basis پر اپنے پلاتفارم سے اپنے ناظرین سے request کرتے ہیں اور اس کے ساتھ 5230 calls پر شہریوں کو مختلف cases میں پولیس کی مدد فرام کی گئی ہے اور سیف سٹی کیمروں سے 1218 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی ہے اس کے ساتھ پنجاب پولیس ومن سیفٹی اپ ومن سیفٹی اپ کے ذریعے چھالیس خوادین کو مدد فرام کی گئی ہے ومن سیفٹی عبید اپ بیری گود امیشیٹی ومن سیفٹی ومن سیفٹی اپ تیم پنجاب مرین نواز شریف شایبہ کیونکہ بلکل 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 تو تو it is my request to all the honorable and respectable women of a society please download ومن safety app because this is all because this is all for your safety and protection. تو download Women's Safety App as soon as possible. اور اس کے ساتھ ساتھ Safe City Electronic Data Analysis Center نے تین cases میں پولیس کو شباہد فرام کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہری خوفیہ اطلاع کے لیے جو ہمارا Crime Stoppers Number ہے. پہلے تو میں تاہرہ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تاہرہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ Crime Stoppers Service کیا ہے. پھر اس کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیلنگ دیں گے. Crime Stoppers Service یہ بھی ایک latest initiative میں سے ایک ہے جس کا purpose یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی خوفیہ اطلاع جو کہ دیتے ہوئے پہلے گھبراتے تھے کہ ہمارا نام نمبر سامنے نہ آ جائے کیونکہ ہمارے متعلق خبر نہیں ہے. ہم کسی اور حوالے سے جرم کے حوالے سے بتانا چاہا رہے ہیں لیکن اب گھبراتے تھے. تو آپ کی گھبرہات کو دور کرنے کے لیے پنجاب Safe Cities Authority نے اس سروس کو لانچ کیا ہے. Crime Stoppers Service. آپ اپنی اطلاع نمبر میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پر آپ دے سکتے ہیں اور آپ کا جو نمبر ہے وہ ہمیں بھی شونی ہوگا تو پولیس کو کیسے جائے گا نمبر کیا ہے جی آپ کی سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نمبر چلتا ہوگا 03372332489 یہ جی 0333 Safe City یہ نمبر ہے اس نمبر کو آپ نوٹ کریں اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو یا پکچر کی فارم میں کوئی ایویڈنس ہے اگر وہ بھی آپ کو ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.psca.gop.p اس ویب سائٹ پہ آپ یہ ایویڈنس کو اٹیچ کریں ہم سے شیئر کریں اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں کوئی بھی ایسی خفیہ انفرمیشن جس طرح سے بجلی پانی چوری ہو رہی ہے کہیں پتنگ بازی ہو رہی ہے جوہے کا اڈڈہ ہے منشیات کہیں خرید و فروخت ہو رہی ہیں کوئی اور کسی اس قسم کا جرم ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو کہیں امیجنسی کے صورت میں تب آپ نے صرف اور صرف ون فائف پر تلا دینی ہے بلکل اور اس کے بعد آپ سے شیئر کریں گے بڑی بچوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچوں کے حالے سے ضرور خبر شیئر کروں آج کل چھوٹیاں سل دیں گے بچے اس تلاش میں ہے کہ ہمیں کوئی ایکٹیوٹی ملے تاکہ ہم اپنی سمر ویکیشنز کو اچھے طریقے سے اور پروڈاکٹیف وے میں اور اچھے مطلب اور یہاں پہ بچوں کے لیے میرے پاس خبر ہے کہ اجائب گھر میں ننے پھولوں کے لیے سمر کیم کا احتمام کیا گیا ہے اور ایک ماہ کا یہ سمر کیم ہے جس کی فیز راؤنڈ ٹین تھاؤزن ہوگی وہ آپ جا کے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کی انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ جائیں وہاں پہ اپنا ایڈمیشن کروائیں اور بچے وہاں پہ اس کا پرپس بھی یہ ہے اس ایکٹیوٹی کا تاکہ کیلیگرافی خطاتی کو پرموٹ کیا جا سکے بچے اس چیز کو سیکھ سکیں کیونکہ جب ینگ جنریشنز کو آپ سکھاتے ہیں کوئی چیز تو پھر وہ بہتر دریکے سے اچھے اپنے آئیڈیاز کو کھوپت ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہیں آپ اکثر گھر میں دیکھتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے پاس ایسے ایسے زبردست آئیڈی ہوتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار مطلب بہترین اس بچے نے ایسے کیسے سوچ لیا ہمارا پپس یہ ہے اور کہ ان بچے ان آئیڈیاز کو یوٹیلائز کریں اور اچھا پر فارم کر سکیں بچوں کی مینٹل گرومنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو سکلز کے پوائنٹ و فیسے گرومنگ ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کا جو دور جا رہا ہے اور آگی بھی جو دور آئے گا وہ that is totally based on the skill اس کے پاس skill ہوگا وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے گا bread and butter کو earn کر سکے گا اور family کو support کر سکے گا so جو scale teachers ہیں وہ اجائب گھر میں بچوں کو سکھائیں گے اس کے علاوہ 3 weeks کی workshop بھی ہو رہی ہے خطاتی کے حوالے سے so اگر آپ جانا چاہتے ہیں بچوں کو ضرور لے کے جائیں ان کے چھٹیوں کو positive way میں اور productive way میں utilize کروائیں so انتظار تھا جن لوگوں کو ان کو ہماری طرف سے کہ اچھی خبر breaking خبر اس کو آپ ضرور استعمال کیجئے گا آگے جی زبیر کیا شیئر کریں گے آگلی خبر ہمارے پاس اس پلیٹ فارم سے افسوسنا خبر ہے اور افسوسنا خبر ہمیں daily basis پر شیئر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے کہ اسرائیل کی جریت جاری ہے اور اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور اس کی بربریت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ 283 فلسطین مزید انہوں نے شہید کر دی ہیں اور فلسطینی بلکل شہید ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہماری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جنگ میں اس ظلم میں اس انتہا کی جو یہ جنگ ہو رہی ہے اس میں 37,084 فلسطین شہید ہو گئے ہیں اور جبکہ 84,494 زخمی ہو چکے ہیں تو ہم 7 اکتوبر 2023 سے یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمیں پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسس پہ ریکویسٹ کرتے ہیں عالمی داروں سے اپیل کرتے ہیں من کے داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ظلم اور بربریت کا جو نظام ہے جہاریت کا نظام ہرہا ہے ختم ہو جانا چاہیے اور اس میں طاہرہ ہم آپ کو بھی اسی اس کا علم ہوگا اس قتل عام میں ساری ایسی خبریں ہیں جو میں اکثر سنا ہے طاہرہ دوستوں سے کہ ہمارے exam exam سائے کوئی بھی ہو general knowledge exam پورشن ہوتا اس میں ہمارا دلچسپو عجیب عادت ہے اور ان کو اس چیز سے مدد حاصل ہو رہی ہے ہماری جو پہلی بہت تھی دلچسپو عجیب خبر جاتا پتھر پانی میں پھینکو تو دوب جاتا پتھر کا weight بلکل پتھر جو weight ہوتا وہ heavy ہوتا اور بھاری چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن مگر آپ کو کہ دنیا میں ایسا پتھر بھی ہے جو پانی کی اوپر تہرتا ہے دوبتا نہیں پانی پتھر تہرتا اکثر خواتے ایڈیا رگڑنے کے لیے مسام دار جو ہوتا ہے جی 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 اور یہ جہما پتھر جو کہ ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے پانی میں دوبے گا نہیں یہ تہرے گا کیونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے پانی سے لائٹ ہوتا ہے تو آتش فشا پہاڑوں مسام دار سنگ مادہ جو پانی سے ہلکا ہوتا ہے اس کی وزن پانی میں نہیں ڈوبتا اسے ہم جھاما پتھر کہتے ہیں جھاما زائر جس پتھر سے بنایا بیسکلی جو 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 پانی میں نہیں ڈوبتا دنیا میں جو پتھر جواب دے سکتے ہیں بھی جنرل نالج میں آپ کو سوال آسکتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں بتھا لیں دائرہ ہمارے پاس نیکس خبر کیا ہے میرا خیال ہے مجھے بھی کوئی ایسی انفرمیشن دینی شاہیئے جو آپ کے مستفید ہو اور آپ انٹرٹین بھی ہوں خبر یہ ہے دنیا میں ایسا دنیا کا ایسا ٹکڑا بھی ہے لیکن دنیا میں ایسی زمین بھی ہے زمین کا ایسا ٹکڑا بھی ہے جس کی ملکیت ہر سکس مانت کے بعد چینج ہوتی ہے ہر چھ ماہ بعد اس کی ملکیت ملکیت بدل جاتا ہے بلکل اور یہ پاکستان دنیا بھر میں ہوتا گیا 100 years تک ایک بند کے پاس رہتی ہے یہ ایسا ٹکڑا ہے اور یورپ میں واقع ہے اور یہ ہے فیزنٹ آئیلینڈ ہے اور یہ 7000 سکوائر میٹر سے بھی کم رکھو پہلا آئیلینڈ ہے چھوٹا سا تھوڑ بلکل چھوٹا سا لینڈ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو ممالک کے بورڈر پہ ہے اور ان دو ممالک میں جنگ چھڑی تھی جس کے بعد جب اس ٹکڑے کا فیصلہ ہوا تو فیصلہ یہ ہوا کہ چھے ماہ اس ملک کے پاس رہے گا دونوں کی نیشنل مطلب اس علاقہ ہے اس کی کہا جائے کہ ان کی اس ایریا کے سارے جو رائٹس ہیں وہ دو ممالک کے پاس ہیں اور یہاں پہ ذکر کرتی جاؤں ممالک کون سے ہیں وہ ہے فرانس اور سپین ان دو ممالک اور یہ جی ملک چھے مہینے فرانس کے مہینے سپین کے پاس 1669 سے یہ سلسلہ جاری ہے 1669 میں جنگ ختم ہوئی ان دو ممالک کے درمیان تب اس ٹکڑے کا فیصلہ ہوا کہ سکھ بیلکم بیگ نازی ایک دعا پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام گوڈ مارننگ سیف سٹی امید کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیو اچھا گزر رہا ہوگا سو آٹھ کا سیگمنٹ ہے زبیر وہ میری بہت سی بہن خواتین جو دیکھتی ہیں میرا شو انہوں نے ریکویسٹ کی آپ بات کریں وارشوال وومن پولیس سیشن کے حوالے سے ابھی بھی کچھ لوگ کی کیوریز تھی کہ کس طرح سے ہم وارشوال سے رابطہ کریں کس طرح سے ہم اپنے مسائل کو کا حل نکلوا سکتے ہیں پولیس وہ جس ہمیں ایک کال کریں اور ان کے مسائل کو حل کر لیا جائے سو میں ڈیٹیل آپ کو نہیں بتاؤں گی اس کے لئے سپیشلی ہم نے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ ومن سیفٹی ایپ کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں پنجاب پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں بھی آپ پورٹل بھی ملے گا ورچول ومن پولیس ٹیشن کا آپ اس پورٹل کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اب تک اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس تقریبا 18000 cases ایسے ہیں جو ہمیں موصول ہو چکے ہیں جہاں پہ ہماری victim خاتون ہے ٹھیک ہے اکسر most important thing اب تک کتنی F.I.R registered ہو چکی اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی لوگوں کے درمیان مہبین صلاح صفائی کا ہماری F.I.R ہو چکی ہے اچھا آپ کوئی خواتین کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اکسا being a woman میں بھی سمجھتی ہوں ان چیزوں کو ان ڈرسٹین کرتی ہوں آپ بھی understand کرتی ہوں کہ خواتین اپنی identity کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی چاہتی ہیں کہ ان کا مسئلہ بھی بتا دیا جائے لیکن ان کا نام پتہ نہ چھل سکے ان کا issue resolve ہو جائے ایسی بھی سہولت خواتین کو دیتا ہے بلکل بلکل کیونکہ اس کی تو اشد ضرورت ہی نا اصل میں ورشوال woman پولیس تیشن بنائے گیا تو دو بڑے مقاصر تھے پہلا کہ خاتون مسئلہ حل ہو جائے اگر وہ کہتے کہ میرا نام سامنے نہ آنا پڑے ایک تو یہ تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ خواتین اگر سامنے آتی بھی ہیں تو ان دو اصولوں کے اوپر ہی اب تک ورشوال woman پولیس تیشن چل رہا ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو اگر کوئی کہ میرا نام سامنے نہ آئے میرا مسئلہ ہل کر رہا ہے میرے آس پاس کچھ ہو رہا ہے کہ میں ریپورٹ تو کر دیا لیکن مجھے سامنے نہیں آنا تو ہم دونوں صورتوں میں خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اچھا سامنے بتائیں کہ خواتین کی طرف سے کیسا رسپونس آرہا ہے کیونکہ ورچول مومن پولیس تیشن کو کائم ہوئے اب تھوڑا بھل گزر چکا ہے کافی حد تک خواتین کو مدد فرہم کی جاری ہے کیا خواتین کی طرف سے کوئی رسپونس بھی آتا ہے کیا خواتین اب اپت کو محبوس سمجھ رہی ملکل بہت positive رسپونس ابھی تک مل رہا ہے اور جیسی کہ آپ کو بتا ہے کہ ورچول بومن پولیس تیشن آگر کسی کو نہیں بھی بتا تو بھی میں بتا جیسی کہ ورچول بومن پولیس تیشن ہم کیا جائے جہاں پہ حراثر ہمیں سفر کرتے تو ہمیں تنگی ہوتی ہے تو اتنی خوش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا راستہ نہیں تبدیل کرنا پڑا ہمیں چھوڑنا نہیں پڑا یا ہمیں چھوڑنا پڑا مسئلہ ہو گیا تو یہ چیز ہمارے لئے بہت پور سکون ہے بہت زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا مقصد پورا ہے آپ کام کر رہی ہے جو مل چاہیے وہ مل رہے ہے اور اگر خاتون ایسی ہے کہ کوئی male police officer موقع پر گئے ہیں اور وہ satisfied نہیں ہو پا ہی وہ فی میل سے ہی بات کرنا چاہیے ہیں ایسی بھی option ہے کہ آپ کانفرنس کال جیسی سہولت ہو کہ آپ خود in between آئے اور آپ مسئلہ آپ کو بتا دے اور officer بھی موجود ہو ایسی بھی کسی سسٹم ہے ہی کانفرنس کال بھی کروائی جا رہی ہیں virtual woman police station کی جانب سے تاکہ ہماری victim خاتون پر سکون ہو کے مسئلہ سارا بتا بھی دے جو کانفرنس کال ہے وہ مسئلہ شیئر کرنے کے حوالے سے تو ہماری خواتین ہماری جو victim ہیں وہ female officers کے ساتھ بھی اپنا مسئلہ سارا شیئر کر لیتی جہاں انہیں لگتا کہ شاید یہ بات اپنے investigation officers سے نہ کر سکے اس صورت میں ہم communicate کر دے کہ خاتون کا مسئلہ تھا تو آپ دیکھئے اس کی قانونی کاروی کیا بنتی اور آپ ہمیں بھی بتائیں گے آپ نے کیا 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 اپنی مضبوط بریج ہے بٹوین وکتم خاتون اور پرشن آیا موقع پر پر موقع پر موقع پر اپنی خواتین کے نام پیغام دینا چاہے تو پلیز آپ دے سکتے بلکل اپنی خواتین کو یہ کہوں گی کہ پریشان نہیں ہو پتہ ہماری بات سنے گا ورچول ومن پولیس تیشن چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت کے لئے موجود ہے اور بے فکر ہو کہ تیس چیئے آپ آپ موجود ومن سیفٹی آپ ملے گا تو آپ کو بھی پریشانی ہے کسی بھی وقت میں پریشانی ہے آپ کبھی بھی ہمیں کل کھانے بہت شکریہ اکسا آپ کے وقت کھانے ہمارے ساتھ ورچال مون پولیس سیشن اکسا فیا جنہوں نے بتایا کہ کسی ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر جا کومنٹ کرنا ہے کومنٹ کر بتانا ہے آپ کو ہمارا پروگرم کیسا لگا آپ نے میں فیڈبیک دینا ہے کیا بہتری چینجز کر سکتے ہیں کیا انویشن ہم لائے سکتے ہیں تمام جیسے آپ نے بتانی ہے اور ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا پی اے سی اے سی 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 فیس بک کا ہے پنجاب سی 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 اپنا بہت سا خیال لکھے